نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org اسلام علیکم نئی صبح کے سلو لرنرز اسکولنگ پرگرام میں خوش آمدید میں ہوں ہی ندرانی ہمارا مضمون ہے اسلامیات اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے سبق نمبر گیارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال نمبر ایک مندرجہ زیل سوالات کے جوابات دیجئے نمبر ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کیا کام کیا کرتے تھے جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بت بناتے تھے اور بتوں کی پوجہ کیا کرتے تھے نمبر دو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا سوچا کرتے تھے جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچا کرتے تھے کہ جو بت میرا باپ خود اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے وہ اس کا خدا کیسے ہو سکتا ہے نمبر تین جب سب لوگ میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کام کیا جواب جب سب لوگ میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے چلے گئے اور ایک بڑھا کنھارا لے کے تمام چھوٹے چھوٹے بتوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ دیا اور پھر کنھارا بڑے بت کے ہاتھ میں پکڑا دیا سوال نمبر دو خالی جگہ پڑ کیجئے نمبر ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ڈیش سمجھانے کی کوشش فرمائی جواب وحدانیت نمبر دو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنھارا لے کے تمام چھوٹے ڈیش کو توڑ پھوڑ دیا جواب بتوں کو نمبر تین لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو سن کر شرمندہ تو ہوئے لیکن ڈیش پر اڑے رہے جواب بت پرستی اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ختم ہوا اگلے سبق میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ یہ معلوماتی مواد آپ کے لئے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی